نامدہو نسلی علی رسول کریم اما آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلی حالت میں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتہ رکھے آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں فیروزہ دیکھنا کیسا ہے یعنی فیروزہ پتھر دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں فیروزہ دیکھنے کی کئی مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں فیروزہ پتھر دیکھنا خواب میں بہت سارے پتھر دیکھنا یا خواب میں فیروزہ پتھر کا ضائع ہو جانا وغیرہ اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل خواب کی حقیقت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں فیروضہ پتھر دیکھنا فتح قوت اور مراد حاصل کرنے کی دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس سے فیروضہ پتھر گم ہو گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی مراد پوری نہ ہوگی حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بہت سارے فیروضہ پتھر دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو اس قدر مال حاصل ہوگا جس قدر فیروضہ پتھر دیکھے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں فیروضہ پتھر دیکھنا چار وجہ پر ہے نمبر ایک زفر اور نسرت نمبر دو حاجت روانی نمبر تین قوت نمبر چار ملک اور ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیسے رحمت اور بیسے برکت بنائے اپنا خیال رکھئے گا دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ